ایک جگہ پر میں حضور پاک کی شان بیان کر رہا تھا توجہو توجہو میری بات میں توجہو ایک جناب پر میں حضور پاک کی شان بیان کر رہا تھا ایک بندے کو تھوڑی سی خارج ہوئی اس نے مجھے پرچی دی پرچی میں لکھا ہوا تھا یہ کبر میں بھی تو عذاب ہوگا اس کا کیا تو میں نے کہا چچو اگر آپ کا یہی نظری ہے تو آپ کو ہو جائے گا لیکن ہمیں تو یہ پتایا کہ ہوگا ضرور لیکن جو حضور کا نہیں ہے اس کو ہوگا سنکے سنکے سچے سچے مگرم یہ نظریہ کیوں رکھیں کہ ہماری کبر میں کیڑے مکوڑے آئیں گے نا 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 ہماری کبر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے بلکہ حضور پاک کے جوڑے آئیں گے ستکے 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 کیا بات ہے بلکہ حضور پاک کے جوڑے آئیں گے میرے عالی حضرت فرماتے ہیں بادل ہیں بدل ہیں پر ہے انہی کے ہاں 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 سچے سچے بدل ہیں پر ہے انہی کے ہاں جہاں چاہتے ہیں ہم باغی نہیں ہیں میرے عالی حضرت فرماتے ہیں قربان جاؤں یا بناگار ہے مگر ہے مصطفیٰ کے اور ہوتا مصطفیٰ کا اسے کوئی غب نہیں ہے جار جار سے بتاو اسے کوئی خواف نہیں ہے میرے بھائیوں اور بذرگوں ویسے کہ اللہ ہمیں عذاب دے گا کیسے ہے تو بہت بڑا لیکن دے گا کیسے مصطفیٰ سے پوچھ کے جب غیر پوچھے پوچھے گا پوچھے گا تو عذاب دے گا نہیں نہیں پوچھے گا یہ ہو نہیں سکتا اللہ 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 بڑی گاڑے سبحان اللہ اللہ کرے اللہ کرے میری یہ بات آپ سب کو سمجھ آ جائے آمین آمین اللہ عمر ادراز میرے یہ بذرگ پیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے سبحان اللہ اور عوام کو بھی سمجھ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے بات تو یہ ہے کہ عذاب دے گا پوچھ کے پوچھے گا تو عذاب دے گا نہیں نہیں پوچھے گا تو راب نہیں نہیں پوچھے گا تو راب نہیں اور اب آپ سب یہ سوچیں گے کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا اب میں حدیث پیش کروں گا اور اب سب سے فیصلہ بھی کروں گا آپ مجھے یہ بتائیں حضور پاک تائف میں گئے تھے یا نہیں یہ واقعہ جو تھی اپاچوئی کی کتاب اسلامیات میں موجود تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف میں گئے تھے انہوں نے وہاں جا کر اپنی بات سنائی انہوں نے مانی نہیں انہوں نے کیا کیا پتھر بارے میرے آقل اہول اہان ہو گئے ہم میری بات پر غور کرنا جب میرے آقا لہول اہان ہو کر واپس آ رہے تھے ایک مقام پر جبرائیل آیا جبرائیل نے آ کر کیا کہا سبحان اللہ جبرائیل نے آ کر کیا کہا جبرائیل نے آ کر کہا محبوب اللہ فرماتی ہے اگر آپ کہو تو اگر آپ کہو تو انہیں سب کو انہیں سب کو مسل دوں اگر آپ کہو تو انہیں سب پر پہاڑ گرا دوں اگر آپ کہو تو انہیں سب کو رگر دوں اور جن کو رگر نہ تھا وہ کون تھے کافر تھے مشرق تھے جو رب کافر کو نہیں رگر تھا مصطفیٰ کے پوچھے بغیر وہ رب ہم آنگو تھے جبرے والے کو کسے رکھے گا کچھ دفعہ کے پوچھے بغیر سبھان اللہ ملے حق یا علی ماشاءاللہ 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 سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں میرا اور میرے بزرگوں کا سبحان اللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے بے شک محمد رحیم ہے میرا اور میرے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے محمد رحف و رحیم ہے اللہ قادر قادیر ہے محمد سراج مونیر ہے محمد سراج مونیر ہے اللہ اللہ لا رہب ہے محمد بلعب ہے وہ رب ہے حیشہ عرب ہے وزیل جلال ہے یہ آمنہ قلال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدای ہے اس کی مصطفی ہے اس کی خدای ہے اس کی مصطفی ہے اس کی عبادت ہے اس کی بخشش ہے اس کی زفارش ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے وہ دیتا رہے گا اس کا خزینہ بڑا ہے اس کا سینہ بڑا ہے سنا ذرا وہ یہ ہے یہ وہ ہے وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے سبحان اللہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ وہ سبحان اللہ وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے میرے بھائیوں اور بذر کو سمجھا رہی ہے توجہ فرمائے اللہ پاک نے میرے رسول کو ہر چیز دی آلہ آلہ اور آج آپ سب کے ذوک کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے میرے رسول کو امت دی وہ بھی آلہ آلہ اللہ پاک نے میرے رسول کو اولاد دی آلہ صحابہ دی آلہ اہنے بیت دی آلہ اونٹ دی آلہ گوڑے دی آلہ صدیق دیا آلہ فاروق دیا آلہ غنی دیا آلہ علی دیا آلہ غاجہ دیا آلہ داتا دیا آلہ اللہ نے میرے رسول کو ماں دی وہ بھی آلہ اللہ پاک نے میرے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق دیا آلہ کون ابو بکر صدیق کون ابو بکر صدیق 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 صبحانہ کیا بات صبحانہ کون ابو بکر صدیق قربان دوجہ فرمائے کون ابو بکر صدیق آقا کے ساتھ جو روزے میں سو رہا ہے ابو بکر ہے جس نے مزد نبی کی پہلی عید رکھی ابو بکر ہے جسے قرآن نے جاہا بل صدق کہا ابو بکر ہے ابو بکر ہے جن کی یڑی پر آقا نے خودل وعب لگایا ابو بکر ہے جس نے حضرت بلال کو آزاد قرآیا ابو بکر ہے ابو بکر ہے جن کی یڑی پر آقا نے اپنا لعاب لگایا ابو بکر ہے जن کی یڑی پر آقا نے ابو بکر ہے جن کی بیٹی عائشہ نبی کے گھر ہے ابو بکر ہے جسے دنیا میں ہی چٹت کی بشارت مل گئی ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر ہے جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر ہے جو حجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا ابو بکر ہے جس نے چالیس ہزار دینار آقا کے قدموں میں سب سے پہلے رکھے ابو بکر ہے جس نے حضرت بلان کو آزاد کر آیا ابو بکر ہے جس نے آمیر بن مغیرہ کو آزاد کر آیا ابو بکر ہے ابو اتچالکر جس کے دروازے پر آئی ابو بکر ہے ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر ہے جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر ہے جسے قرآن نے سانی ازنین کہا ابو بکر ہے جسے قرآن نے جا عابن صدق کہا ابو بکر ہے جسے آقا نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر ہے ابو بکر ہے جس نے سام کا ڈسنہ پرداش کیا ابو بکر ہے جس نے آقا کو نئی جگایا ابو بکر ہے ابو بکر ہے جس نے پاٹ کا لباس پہلا ابو بکر ہے جن کی یڑی پر آقا نے خود لعاب لگایا ابو بکر ہے جو فتہ مکہ میں ساز کھا رہا ابو بکر ہے نبی کی وضاعت کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو پھنڈا کرنے کے لیے آقے دو جہاں جس کا ایمان نامہ پیش کریں گے ابو بکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے میرے رسول کو ہر چیز دی آلہ آہ بے شک بے شک اللہ پاک نے میرے رسول کو علی دیا آلہ آلہ سواب آدھل ستھے ستھے علی اللہ دے سفات ہے علی میارے چورت دا علی شیر خودات آئے واہ علی دی ادا اندر ماری زادی شفا دیئے آہ بے شک بے شک علی دا نام چکڑا دی نبی والے سواب آدھل علی میارے چورت دا علی شیر خودات آئے علی دی ادا اندر مارید علی شفاوی ہے علی کردار نبیان دا علی دستار ولیاں دی علی مومن درہبار ہے علی پرچار نبیان دا علی علی وحدت گل شندہ خلابہ کا تی ٹھیک ہو سی علی علی شارہ صحابہی چون نوابہ کا تی ٹھیک ہو سی حق یا علی نعرہ حیدری صد کے جون علی زہدت گل شندہ خلابہ کا تی ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہی چون نوابہ کا تی ٹھیک ہو سی علی تفسیر قرآنی علی کعبہ دگو آرے علی حسنین درمانا علی زہرہ دشو آرے کیا بابا علی فکیاری علی 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 حسنین درمانا علی زہرہ دشو آرے صد کے جون علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدہ لگامہ کو قدیدو زخم بھی سڑ سکدہ علی دا ہر غلامہ کو حق ہے حق ہے بے شک بے شک علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدہ لگاتا کو قدیدو زخم بھی سڑ سکدہ علی دا ہر غلامہ کو علی خیبر دا فاتح ہے علی میدان دا سائی علی ایمان دی منزل علی ایمان دا سائی علی پرچم نبوت دا علی ہے عزت کی رامت دی علی سجدہ سویرہ ہے ولایت بے جہاں انبر علی باجو خانیرہ ہے علی